دیکھو ہماری اسمبلی میں بحث ہوئی نا کہ ایک پی ٹی آئی کی خاتون نے پی ٹی آئی کے جو نیچے کے لوگ ہیں نا وہ مجھے لگتا ہے کہ دین دنیا دونوں سے فارغ ہیں عمران خان کی تقریر سنو تو لگتا ہے کہ ماشاءاللہ کوئی بہت بڑے بزرگ خطاب کر رہے ہیں اور جو کیا نام ہے اس کا فواد چودری ہو گیا اور ان کی جو اسمبلی میں ان کی ہوتی ہیں تو بعض علماء کہتے ہیں کہ ان کو بندی ٹھیک نہیں ملے واللہ والم لیکن بہرحال حرکتیں ہیں اسمبلی میں کوئی عجیب عجیب سی ہو رہی ہیں ٹھیک ہے تو وہ اس نے تقریر کی کہ اٹھارہ سال سے پہلے شادی پر کیا ہونی چاہیے پابندی ہونی چاہیے ایکچولی اس میں یہ ایکچولی وہ ایکچولی ٹینشن اور بوجھ لڑکی پر ہسے زیادہ ڈالنا ایک مولوی صاحب تھے اللہ ان کو جزائے خیر دے انہوں نے کہا کہ اسلام پاکستان اسلام کے نام پر بنائے اسلام میں اٹھارہ سال سے پہلے شادی کیا ہے اللہ اڑے بہت معقول بات کی انہوں نے اب ہونا یہ چاہیے کہ اب دلائل کا انصر کیا ہو گیا ختم کیونکہ اگر آپ نے اب بھی اقلی دلائل دینے ہیں تو پھر پاکستان سے اسلام ختم کرو آپ بولو اقوام متحدہ کے قوانین کہاں لاغو ہوں گے پھر نکائی کو ختم کر دو اقوام متحدہ میں زنہ کی بھی اجازت ہے گے سیکس کی بھی اجازت ہے گے میریش کی بھی اجازت ہے سب اجازت ہے اقوام متحدہ وہ اقل سے سوچ سوچ کے انہوں نے بنائے ہیں تو ہم وہاں اقل استعمال کر ہی نہیں سکتے جہاں ہمیں مذہب نے ہمیں رہنمائی کی ہے اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ کی اقل ہم سے زیادہ ہم نے اللہ کو اللہ مان لیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کا پیغمبر مان لیا جب مان لیا تو ان کی کوئی بات ہمارے سامنے آگئی تو پتھر بے لکیر بن گئی اب ہم کہیں گے کہ بھئی اسمبلی میں سو فیصد لوگ بھی اس پہ متفق ہوں کہ کم عمری کی شادی سے نقصان ہو رہا ہے پھر بھی اسمبلی میں یہ قانون اس لیے پاس نہیں ہو سکتا کہ اللہ کا قانون پہلے سے موجود ہے اور عجیب بات ہے کہ یہ اقل کے بھی خلاف ہے تیرہ سال کی بچی کو نکاح پر پابندی لگانا یہ اس کو ناجائز دوستیوں کی اجازت دینے کے مترادف ہے کہ آپ اس کے لیے حرام کاری کا دروازہ کھول رہے ہیں اٹھارہ سال تک لڑکی یہ جو پانچ سال کا عرصہ ہے اس میں سیکچول ڈیزائز پیدا ہو گئی تو اس کا کیا حل آپ کے پاس ہے وہ تو پیدا ہوتی ہیں جب بھوگ لگے گی روٹی کی خواہش تو پیدا ہو گی یا تو اس کو کوئی ایسا قانون بنائے کہ وہ بالی ہی اٹھارہ سال میں ہوا کرے قدرت اس کو بالخ کر رہی ہے تیرہ سال میں آپ کے خیال میں وہ غلط کر رہی ہے اور آپ کیا کر رہے ہیں آپ صحیح کر رہے ہیں یعنی اللہ سے لڑ رہے ہو تم تو فطرت سے لڑ رہے ہو ہاں یہ الگ بات ہے کہ تیرہ سال کی بچی کی شادی کرنے سے پہلے سعودہ وہ سوشنا چاہیے کس سرال میں جاری ہے وہ ظلم تو نہیں کریں گے بیڑا تو نہیں غرق کر دیں گے چھوٹی زی بچی پر اتنا بہت اٹھارہ اٹھارہ روٹیاں تو نہیں پکوائیں گے اس سے تو ایسا بوجھ اگر کوئی کر رہا ہے یا ظلم کر رہا ہے وہ تو پھر اٹھارہ میں بھی بولو بھائی نہیں کرنی چاہیے پھر پینتیس میں بھی نہیں کرو جہاں ظلم کا خطرہ ہو وہاں تو کرو ہی نہیں بٹھائی رکھو گھر میں اس کو میں کہتا ہوں ضرورت ہی نہیں ہے تو جہاں ظلم نہیں ہوگا تو اور پھر ظلم ہوگا کہ نہیں ہوگا اس میں شریعت نے گورنمنٹ کو انوال ہونے کی اجازت نہیں دی اس میں لڑکی کے باپ کو کیوں وہ نیچرل گارجن ہے اللہ جانتے کہ وزیر آزم کے دل میں عوام کا وہ جذبہ نہیں ہو سکتا عوام کی خیر خواہی کا جو باپ کے دل میں اپنی بیٹی کا جذبہ ہوتا ہے یہ نیچرل گارجن ہے یہ سیلیکٹڈ نہیں ہے جمہوریت کے ہم نے جناب ووٹ دے کے اس کو اپنا خیر خواہ مان لیا اس میں دوس قسم کے گھڑ بڑے ہوتی ہیں اس لئے اسلام نے گورنمنٹ کے اختیارات بھی محدود کیے کہ تمہیں زیادہ فری ہونے کی ضرورت اللہ نے حکومت کو بڑے اختیارات دیا مگر وہ بتایا کہ باپ اور بیٹی کے معاملات میں تمہیں ٹانگڑانے کی اجازت نہیں ہے نیچرل گارجن کون ہے باپ ہے اب آپ کہہ سکتے ہیں بہت سے باپ ظلمی کرتے ہیں تو یاد رکھو جتنا باپ کا اپنی بیٹی کے حق میں ظلم کرنے کا امکان ہے نا ہوتے ہیں ظلم میں مانتا ہوں امکان زیادہ ہے کیونکہ حکومت عوام کی اتنی خیرخواہ بہرحال نہیں ہوتی حکومت کے اپنے مفاد بھی ہوتے ہیں بیرونی دباؤ بھی ہوتا ہے کچھ بھروسہ نہیں ہے جو اٹھارہ سال کی قید کا جو ایک اسمبلی میں ایک آواز اٹھائی ہے یہ بیرونی ایجنٹے کا ایک حصہ ہو گن پوائنٹ پہ کروایا جا رہا ہو جبکہ باپ اپنی بیٹی کے لیے گن پوائنٹ پہ کام نہیں کرے گا تو اس میں امکان تو ہوتا ہے کہ کوئی ظالم بھی ہو یہ تو امکان دنیا میں ہر جگہ ہوتا ہے اس کا بھی امکان ہوتا ہے کہ لڑکی خود غلط فیصلہ کر لے تو یہ امکان اٹھارہ سال میں بھی ہوتا ہے کہ اٹھارہ سال میں غلط فیصلہ ہو جائے اور غلط جگہ شادی ہو جائے تو محض چند فیصد لوگوں کے امکانات کی وجہ سے قانون کبھی بھی چینج نہیں ہوتا ہر قانون کا غلط استعمال ہو سکتا ہے لیکن اس سے قانون اللہ نے قانون یہی بنایا ہے کہ بیٹی کا ولی کیا ہے باپ ہے وہ اگر سمجھتے ہیں تیرہ سال میں شادی بہتر ہے تو کر دے لیکن بعض دفعہ اس کا باپ ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں تو اس ناجائز کو روک تھام کے لئے کچھ بھی ہو گئے بھئی اگر کوئی باپ بیٹی کی مرضی کے بغیر شادی کرے اس کو جیل میں بھیج دو ٹھیک ہے نا زبردستی کرتا ہے اس کو جیل میں یہ قانون بلکل سریعت کے مطابق ہوگا